رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بینات الحسنہ ناظرت القرآن کی کلاس میں خوش آمدید کہوں گے الحمدللہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت طریقے سے یہ کلاس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری کامیاب ہوتی جا رہی ہے آج کی کلاس میں ہم نے ایک نیا رول سیٹ کیا پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو الحمدہ سکھایا اور آپ سب سسٹر نے بہت پیاری پریکٹس کی پھر اس پہ ہومورک بھیجا پھر لائف کلاس میں آپ نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائی تو آج کی کلاس میں ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی چھوٹا سا اور انتہائی اہم رول جو تھا ہم نے اس پہ کام کی ہے اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو علی مدہ کے بعد واؤ مدہ یا یا مدہ کی ہم بات کرتے تو چونکہ حروف مدہ بہت اہم ہیں اور اس کو ہم بہت سلو طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں جب تک آپ کا علی مدہ فل اچھی طرح یاد نہیں ہو جاتا پکا نہیں ہو جاتا آپ کو مہارت حاصل نہیں ہو جاتی تو میں آپ کو اگلا واہو مدہ نہیں دوں گی تو اس لئے پھر ہم نے سینکر رول ایک اور آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا آج ہمارا ٹاپک تھا حرکات حرکات تین ہوتی ہیں زبر زیر پیش تو ہم نے جو ہے آج زیر کو پڑھا زیر جو ہے جیسے ہم اردو زبان میں مولتی ہیں زیرے لب زیرے نگرانی زیرے احتمام اور زیر کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچے کسی کے انڈر ٹھیک ہے انڈر کام کرنا تو زیر بھی چونکہ حرف کی نیچے ہوتی ہے اس لئے اس کو زیر کہا جاتا ہے جتنا ایک علیف ہوتا ہے نا اگر علیف کو ہم ہاف کر کے اس کو ترچھی تو سیدھا علیف ہے تھوڑا سا ترچھی کر کے حرف کی نیچے رکھ دیں تو وہ زیر بن جائے گا تو آج کی کلاس میں جو ہے ہم نے زیر کو سیکھا اور سیکھ رہے ہیں تو کیا کریں گے کہ ہم نے زیر کی سونڈ رینی ہے ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ زیر پڑا جاتا ہے ہم خرابی اصل میں زیر کی سونڈ پہ جا کے کرتے ہیں تو زیر کی سونڈ جو ہے یاد رکھے گا کسی بھی حرف کی لفظ کی سونڈ جو ہے اس زبان سے جو آخری آواز ہوتی ہے وہ اس کی سونڈ ہے اب زیر سونڈ رہی ہے آج جیسے ہم پڑھتے ہیں با زیر بی تو بی سونڈ رہی ہے جو بی کے بعد جو ہمارے اندر سے ایک آواز ہاری نے ای کی طرح ای بی سی تو وہ ای اس کی سونڈ ہے یاد رکھے گا زیر کی سونڈ ای ہے انشاءاللہ تعالی اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بی شمار جگہ بھی ہم نے پڑھتے سنتے دیکھا کہ زیر کی سونڈ کو جب اے پڑھ دیتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتے ہیں بس اے اور ای میں آپ نے فرق رکھنا ہے زیر کی سونڈ ای کہنا ہے اے نہیں کہنا جیسے بی ہے تو اس کو بے نہیں کہنا اے کی آواز نہیں دینی تے ہے تو اس کو تی نہیں تی صحیح ہے تے غلط ہے یاد رکھے گا اے سونڈ زیر کی غلط ہے اس کی سونڈ ای ہے حرف جائے دال مین کاف لامو یارہ جو بھی ہو تو اس کی سونڈ جو ہے وہ ای ہوگی با زیر بی تی سی جی اور اگر ویسے سنگل ہے بی تی فی جی ہی خی ٹھی اگر اس کی نیچے زیر کے ساتھ آتا ہے تو آپ نے اس کی سونڈ ای کرنی ہے اور امید ہے انشاءاللہ ترہی یہ چیز آپ کو سمجھا جائے گی جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ